اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشرف علی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنا نیو یوٹیوب چینل کریٹیو مائنڈ میں ناظرین آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے نلی نیہاری جیہاں نلی نیہاری بہت پسند کی جاتی ہے خاص طور پر بکرہ عید کے موسم میں تو ویسے بھی لوگ اسے بہت زیادہ بناتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ریٹ بٹن پر کلک کر کے فری میں اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف آدھا کلو گوشت اس میں نلی علاوہ ہو ایک کپ آٹا ادرک اور لہسن کا پیسٹ نہاری مسالہ زیرہ پاودر جو کہ کرش کیا ہو اور ایک عدد پیاز جو کہ چاپڈ ہو ہری مرچ ادرک اور پودینہ چاپڈ اور ایک عدد لیمن چلتے ہم اپنے پہلے سٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے تقریباً ایک کپ اس میں ہم اب ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے میڈیم فلیم میں تھوڑا سا بھون دیں گے اس کے بعد ہم پیاز ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھون دیں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں گوشٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک یوں ہی چمچ ہلاتے رہیں گے اور گوشٹ کو بھونتے رہیں گے تقریباً پندرہ ایک منٹ تک ہم سیم پروسس چمچ ہلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس میں تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلے نہ یہاری مسالہ ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے ناظرین میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری پچھلی تمام ویڈیوز کو سراح ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئے گی یہ خاص طور پہ میں نے سپیشلی بکرہ اید کے لیے بنائی ہے بکرہ اید پہ لوگ ایسی ڈیشز بہت زیادہ بناتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کر دیں گے گھی ویسے تو آپشنل ہے اگر آپ نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے لیکن گھی سے نہاری کا فلیور ہی الگ ہو جاتا ہے جب آپ دیکھیں کہ مسالہ الگ ہو گیا ہے تو آئل الگ ہونے کے بعد ہم جو یہ اوپر آئل ہے اسے ہم الگ سے نکال دیں گے یہ اینڈ میں ہم جب اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو اس پر سرب کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال کر تھوڑی دیر چمچ ہلائیں گے اور چمچ ہلانے کے بعد ہم اسے ڈھکن بند کر کے تقریباً پریشر کوکر پر پندرہ سے بیس منٹ تک اسے کوپ کریں گے تقریباً تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح گل چاہے اپنی پیاری خوشب ہوا رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہ گیا بھی کھا لوں اب ہم اس میں آٹے کا جو لیکوڈ ہے آٹے کو پانی میں مکس کریں گے بلکل پتلا پتلا اور اس کا لیکوڈ بنا کر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اپنی تھکنس کے مطابق ہم اسے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم مزید اسے تھکن دے کر تقریباً پانچ منٹ تک کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جناب ہماری چھوڑی ہاری ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے کٹے ہوئے ہری مرچ ادرک اور پودینہ ہے وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور لیمون آپ کی مرضی کی بات ہے بعد میں آپ ایڈ کرنا چاہیں بعد میں کر دیں پہلے کرنا ساتھ ہی ساتھ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے اور تھوڑا سا جو زیرہ بھنا ہوا زیرہ چاہیے ہمیں وہ ہم اس پر سپرنکل لازمی کریں گے دیکھیں جناب ہماری ڈش بہت ہی پیاری لک دے رہی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے آپ لوگوں سے اب میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نگے بھان